بسم اللہ الرحمن الرحیم Law میں انٹریسٹڈ تمام دوستوں کو اور خاص طور پر نیو انٹرنٹس کو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام بار کاؤنسلز اور بار اسوسییشن کے لیگل ایڈوکیشن میں انٹریسٹڈ دوستوں کو السلام علیکم آج کا جو لیکچر ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے جس چیز کے لیے ہم نے پچھلے دیر دو سال سے کوشش کر رہے ہیں بار ووکیشنل کورس کہ سٹوڈنٹس جو نئے اس پروفیشن کے اندر آتے ہیں ان کو ٹرین کیسے کرنا ہے سپریم کورڈ نے دوزار اٹھارہ کی جاجوٹ میں کہ ایک بار کاؤنسلز کو یہ کہا تھا کہ جی بار ووکیشنل کورس ووکیلوں کو ٹرین کرنے کے لیے آپ نے مہربانی کر کے ایک کورس بنانا ہے کہ وقالت پریکٹیکلی کرتے کیسے ہیں اس پہ اس نوعیت کا لیدہ لیدہ فردن فردن تو ہم کام وغیرہ کرتے رہے ہیں بے شمار ویڈیوز بھی آن لائن آبیلیبل ہیں بہت ایک پریکٹیکل کورس اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کا سیلبس اور اس کا سارے کا سارا پلان ہم نے تیار کر لیا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ایک تو آپ فیدبیک اس کے اوپر ہمیں دے سکے دوسرا آپ تمام خاص طور پر نیو یانگسٹرز اور جو اس میں انٹریسٹیڈ ہیں ان سے تمام دوست یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ پورے پاکستان میں کروائیں گے یا پورے پنجاب میں کروائیں گے کس طریقے سے ابھی ابتداء کے اندر ہم یہ شروع ٹرائیڈ بیسس کے اوپر کر رہے ہیں لاہور کے اندر اور یہ ستمبر کو فارمز آویلیبل یا آن نائن ریجسریشن اس کی شروع ہو جائے گی اور تھرڈ ویک آف ستمبر کے اندر ہم نے یہ کورس شروع کر دینا ہے کورس بارہ دنوں کا کورس ہے دو ہفتے کا سپریم کورٹ نے ہمیں کہا تھا کہ جی وقالت کرتے کیسے ہیں اور یہ بار بار ریپیٹ ہوگا کوشش اور پلان بیسکلی یہ ہے کہ ہر لوکل بار اسوسییشن کی ایک سے بھی ریکوائرمنٹ کی جائے کہ جی آپ مہربانی کر کے اپنے لوکل لیول کے اوپر یہ کروائیں اور پہلا یہ ٹرائل بیسس کے اوپر جو ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں وہ ویڈیو اس کے اوپر اور جو مواد تیار کریں گے وہ ان سے بھی شیئر کریں گے بکلز ہاں ہم لائف سٹریم بھی کریں گے ہاں ہم اویلیبل بھی کر دیں گے لیکن اگر پروفیشن میں دس ہزار لوگ آ رہے ہیں ایک سال کے اندر تو ہمارے پاس تو کمرہ یا جگہ وغیرہ وہ جو ساری کی ساری موجود ہے وہ سو بندہ آ جائے گا دو سو بندہ آ جائے گا ہمارے ہالز وغیرہ کے اندر تو اس لیے چونکہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے اویلیبل کرنا ہے تو ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کے لوکل لیول پر کریں اور یہ جو ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہی مواد ہم نے پریویسلی آلیڈی ایک سیمنار کر کے پورے پنجاب سے لوگوں کو بھولوا کر ان سے شیئر بھی کیا بار اسوسییشن کے ہوتے داروں سے اور آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے لوکل بندوں سے یہ پوچھئے کہ جی انہوں نے آپ کے لیے کیا اگزاکلی تیاری کی ہے اور آپ کے لیے وہ آگے جا کے کیا کریں یہ تو ہو گیا اس کے اوپر بات اب اس کے اندر بار وکیشنل کورس کے اندر اگزاکلی نیو انٹرنس کے لیے کیا کیا ہونی ہے اور کس طریقے سے اس کا سلبس ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں بار وکیشنل کورس جیسے کہ میں نے کہا کہ دو ہفتے کا انشاءاللہ ہوگا ہر دو ہفتوں کا نہیں بارہ دنوں کا ہوگا اب بیک تو بیک بارہ ہم کروا سکتے ہیں بارہ دن کے نہیں سارے پروفیشنل وکیل ہیں تو چھے ہفتوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے دو دو دنوں کا یہ تو ہم نے مکمل دور پر فلیکسبل رکھا ہے مگر نمبر آف ڈیز ویک وان دو ہفتوں کے اندر اس کو پارٹ وان اگر دیکھ لیا جائے تو اس کے اندر یہ ابتدا ہم کریں گے پروفیشنل ایتک سے ہمارے پروفیشنل کے لیے ضرورت ہے اور ہمارے لوازمات ہیں کہ وکیل سے کلائنٹ کی کیا کس طریقے کی ڈیلنگ ہونی چاہیے عوام کے ساتھ دوسرے جاج کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ابتدا کے اندر پہلے دن کے اوپر ہم نے فوکس رکھا اچھا یہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک چیز بتا دو اس کا مقصد کیا ہے اور یہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کس نائیت کی چیزیں ہم نے کرنی ہے سارے کے سارے سارے کے سارے ڈیزائن کے اندر پیچھے ہماری فلسپی ہمارا نکتہ یہ ہے کہ لڑکے کو وہ چیز سکھائی جائے جو ابتدا میں جس سے اس کی روزی روٹی ہے کمائی ہو سکے مشکل مشکل ٹاپک ایڈوانس ٹاپک ایون کانسٹیوشن ریڈ پٹیشن وغیرہ اس کو زیادہ ڈیٹیل کے اندر ہم نہیں ٹاچ کریں گے یا بینکین یا کورپریٹ وغیرہ کیونکہ ابتدا میں آپ کی وہاں سے کمائی نہیں ہونے لگی یا ٹاکسیشن کا بھی تھوڑا بہت انٹروڈیوز وغیرہ کریں گے کیونکہ ابتدا میں وہاں پہ ہو سکتی ہے تھوڑی بہت گنجائش نئے لڑکوں کی گفتگو یہ ہے کہ ان ایریاز کو یا اس سیلیبس کے اندر ہم نے ان ایریاز پر فوکس کیا ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایکچلی فوکس کیا یا رکھتک میرے خانمے میسیجز کو ہی بان کرنا پڑے اب بات یہ ہے کہ جس نائیت کا کام آپ کو شروع میں آنا لازمی ہے وہ آپ کو کام سکھایا جائے اس کے لیے پروفیشنل ایتھک ابتدا کے اندر بکس پروفیشنل ایتھک آپ کے پروفیشن کے اندر ہر چیز کے اندر اس کا عمل دخل ہوگا کہ آپ نے کس قسم کی وقالت کرنی ہے کلائنٹس کے ساتھ کیسے ڈیلنگ وغیرہ کرنی ہے اس کے لیے کیا پرنسپلز ہیں ججز کے ساتھ کیسے کرنا ہے عوام کے ساتھ کیسے کرنا اور اپنے بھائی وکیلوں کے ساتھ بھی کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ جو چیزیں کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور آپ نے پرپیشن کی اپنی انٹیگریٹی کس طریقے سے مینٹین کرنی ایک یہ اور ساتھ پھر ساتھ ہی لیگل پریکٹیشنل اور بار کاؤنسل کا اپتدا کے اندر تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایکسپلین کر دیا جائے کیونکہ اس میں آپ کے حقوق بھی موجود ہیں کہ آپ کے پاس رائٹس آف آرڈینس کیسے ہیں پلاس ساتھ لائسنس کیسے حاصل کرتے ہیں یہ بھی لڑکوں کو اپتدا کرنے تاکہ شروع نہیں بتا دیا جائے کہ اس طریقے سے یہ یہ ہیں اگر ہم مس کانڈک کریں گے تو کہاں پہ ہوگا کیا چیز مس کانڈک کے زمرے میں آتی ہے تو لنچ پریک تاکہ ایک تو ویلکم اگرمارک سر اس کے پر پہلے پروفیشنل ایتھک سے کر کے پھر اس کے کانٹیکسٹ کے اندر کلاؤ کالجز میں نہیں پڑھایا جاتا لیکن اووروی آپ لیگل سسٹم پاکستان کا لیگل سسٹم کیا ہے سیول کوٹس موجود ہیں کریمنل کوٹس موجود ہیں ٹرائیبیونل کسٹم ٹرائیبیونل آخر بینکنگ کوٹس سپیشل کوٹس فیملی کوٹس یہ کون کون سے اومبرزمن کیا ہے ریونیو کوٹس کیا چیز میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں مگر ڈیڑھ دو گھنٹے کا ایک لیکچر ہم پروپوز کر رہے ہیں اس کے لئے کتاب نیازی کی کتاب ہے پروفیشنل سسٹم کیس کو کہتے ہیں لیگل سسٹم پاکستان اس کے اوپر یہ بیس کریں گے آگے پھر آج آتے ہیں بیسک پرنسیپل سیول لاؤ پرنسیپل لاؤ بیسک پرنسیپل سیول لاؤ جس کے اندر سیول جیوری دیکشن کیا کس نویت کی کیس یہاں پہ آسکتے ہیں ٹاوڈ بریش کانٹریکٹ ایکو ٹیوٹیبل کلیم خیار یہ اس کے اندر لانڈلوڈ رنٹ کے معاملات خاص طور پر یہاں پہ امپورٹنٹ ہیں فیم مختلف سیول کورٹ کی اس کے لئے مسود خٹک کی کتاب ہے اس پہ عموما زیادہ تر اپنا بیس کریں سیول سوٹ پلین ریٹن سٹیٹمنٹ فریمی او اسیوز ریکارڈنگ او ایویڈنس اگزائمیشن انچیف ریکارڈنگ او ایویڈنس کمیشن کے تھرو اور اپریسیشن او ایویڈنس آگی جیجمن ڈکری وغیرہ اس کے بعد لانچ کی بریک ہے اس کے بعد چلیں اپنا دعوی تو ڈکری تو حاصل کر لیا اگلے سٹیجز کیا ہیں اپیل ریویو ریویزن اور ریٹ پٹیشن کو تھوڑا سا چیک کریں گے تو سیول کا دعوی وغیرہ اور کیسے کرتے ایکچلی کیسے کرتے اس کو کہتے تھرڈ ڈے کے اندر کہ آپ دعوی کے ساتھ کاغذات کون سے لگتے ہیں کون سے فارم لگتے ہیں فارم ٹین کیا ہے یہ سارے سارا سی پی سی امینڈمنٹ کے بعد وہ اور پھر ایک کوشش کریں گے کہ ایڈوکیسی کا سکل کی آپ کا بعد میں جب تھوڑا سا سکور وان سٹیج پہ لے جائیں گے تو لکھوائیں گے دعوی بھی آپ سے بیچ میں بنوائیں گے مگر ابھی معاملہ کوشش یہ ہی ہے حد تو لیمکان کے اس کے اندر زبان کی گرہ کھولی جائے اور آپ سے بلوانے کی کوشش کی جائے تاکہ آپ کو فیل آئے کہ کس طریقے سے وقالت ہوتی ہے تو ایک تو یہ ایڈوکیسی کے ہوں گے لاؤ موٹ بھی اپیل ریویو ریویو ریویجن کیسے بحث کرتے ہیں اور سیویل لٹیگیشن میں دعوی وغیرہ کیسے کرتے ہیں تو یہ مختلف سٹیجز کے اوپر پر ٹرائی کیسے ہوتی میڈیکو لیگل ریپورٹ اس کے بارے میں پوست موٹم ریپورٹ کیا ہوتی ہے انکویسٹ ریپورٹ فور ڈیٹیل میں انویسٹ چارج 173 کا بیان وغیرہ ریپورٹ سوری اور اس کی اقسام وغیرہ اور بیل کیسے حاصل کرتے ہیں مجھ اپتدا میں ہو سکتی ریٹ کوشش یہ کہ ان کو جمع کر لڑکوں کے لئے آویلبل کریں اور اسی طرح جیسے سیبل میں کیا تھا لنج کے بعد پھر یہ پتہ ہیں کہ مختلف سٹیجز میں 173 کی بیج میں ریپورٹ کوٹ کے اندر جب ہوتی ہے کر کے کوٹ کارگنیزنٹ لیتا سامنن کرتا ہے ڈاکیمنٹ دیتا چارجز فریم کرتا اگزامنیشن انچیف کراس اگزامن پروسیکیوشن کی اگزامنیشن ڈیفنس کا پھر سٹیٹ مانٹ آپ کی اور اس سارے کے ساری کر کے اور ججمنٹ وغیرہ تو یہ بھی کروائیں گے اور اس کو پھر فائل پریکٹیکلی اگلے دن یہ بھی دکھائیں گے کاغذات کون سے ہوتے دیکھنے میں کس نویت کی ہوتے اور ان کو بھی بحث کروانے کی کوشش کریں گے اپیل ریویو وغیرہ ریویجن کے اندر اور ساتھ لٹیگیشن وغیرہ کے اندر یہ بھی ہے پانچ دن اس طریقے سے ہو گئے اور بیسک کریمنل پریڈنگ چھٹے دن کے درم فوکس کریں گے خاص طور پر بیس بیس بی کی پیٹیشن وغیرہ کے اوپر لنچ کے بعد بیچ میں کرنا چاہیے کلائنٹ حاصل کیسے کرتے ہیں کام کیسے کرتے ہیں کلائنٹ سے ڈیل کیسے کرتے ہیں اس کا بھی پر اگلی میں مکمل طور بار موڈیل ہوتا تو اس طریقے سے کریں پھر اگلے ہفتے میں ہم تھوڑا سا شفٹ کریں گے موڈ کریں گے لیگل ایتھکس کے بارے میں تو ہم نے تھوڑی سی یہ بات کریں گے کہ اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو آپ کے گینس کیا کیا کس نوعیت سے ایکشن وغیرہ ہو سکنا ڈس وغیرہ اور اس امپورٹن چیز اٹرنی کلائنٹ پریولیج کیا ہوتا کونفیڈنش کیا ہوتی وکیل کیا چیز کر سکتا کیا نہیں تھانے جانا چاہیے اگر نہیں جانا چاہیے ایف ایرگ کو اپنے ایتھکس میں تو نہیں آئے گا ان کو ٹاچ کرنا ہے اس کے بعد پھر ہوتو آگیو اس کے اندر اچھا پہلے ہم ایسے ٹرائے کرتے رہے نا آپ اپنے نوٹس کیسے بناتے ہیں فائل کو کیسے آگنائز کرنا ہے کس طریقے سے آپ کریں گے اس کے اپر آپ آگیو کے نام سے ایک لیکچر میں ہر آن لائن پڑھا ہو ہے جس میں ایک چیز کو لیدہ کر کے کیسے کرنا ہے کیا چیزیں دیکھ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے اپل اپیل کیسے کرتے ہیں یہاں پہ کیسے آگیو کرتے ہیں وہ اور سیکنڈ ٹائم کے اندر ہم پھر کریں گے پی ایل جی لاو سائٹ پاکستان لاو سائٹ اور دوسرے بھی جو آنلائن ویب سائٹ سے آنلائن ویب کر لیتے ہیں آنلائن ریسرچ اور ریجسٹر کیسے طریقے سے آنلائن کرتے ہیں اس پہ بھی میرا لیکچر موجود ہے یہ ان کے اوپر ویڈیو میں نے بنا کے رکھے ہوئے لیکل ریسرچ کیسے کرتے ہیں دوستوں کو سکھانے کے لیے اس سے بعد پھر سیول میں اگر آپ نے کام کر تو ایک تو سی پی سی کا اوپر ویو پرابلی ہم سر عمر کوئی کہیں گے وہ لیکچر بڑا زبردست دیتے ہیں سی پی سی آن فنگر ٹپ وہ بریفلی اور ساتھ ہی امپورٹنٹ یہ ہے سپسیفی ریلیف ایکٹ بکرز وہ بے شمار دوستوں کو خاص طور پر بیرسٹرز نے نہیں پڑھا ہوتا اور وہ اگر آپ کو نہیں آپ نے پڑھا ہوا تو آپ دعویوں سے سیول کی وقالت سے کافی حد تک فارے رہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ دیٹیل کے اندر تھوڑا سا قانون شہادت بیسک پرنسپل لاؤ او ایویڈنس کے لیے ہیڈ سے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کر کے جوڈیشن نوٹس کین کا لیا جا سکتا ہے اور پھر ایویڈنس لاؤ اس کا لیکچر ہونا چاہئے جس کے اندر ہم بات کریں گے کیسے ہوتے ہیں اور ایویڈنس کیسے کرواتے جرا کس طریقے سے کرتے ہیں پہلے تم جنرلی بات کر رہے تھے کہ یہ سٹیجز ہوتے مگر پرائٹیکلی بھی کرنے کی دکھائیں گے کیا پوچھنا چاہئے کیا نہیں پوچھنا چاہئے اس کے ساتھ ساتھ ینگ سٹس کا کافی کام مل سکتا ہے فیملی کے معاملات میں اس کے جس مختلف سٹیجز وغیرہ ہیں اس کے بارے میں مینٹننس وغیرہ کیسے حاصل کرتے ہیں خلا کا بھی اور ڈائیورس وغیرہ وہ پلیڈنگز وہاں پہ آپ کو ابتدا میں کام مل سکتا تو اس کو فوکس کریں گے ساتھ ایک لیکچر دیں گے کہ بیسک اگریمنٹ ٹو سیل سیل ڈیڈ اور رنڈ ڈیڈ تھی نوعیت دعوے وہ کیسے ڈرافٹ کرتے وہ پڑھائیں گے سٹیم پیپر کیسے کانس لیتے ہیں ریجسٹریشن کا کیسے پتا کرنا کہ کاغذار ڈاکیمنٹ کہاں پہ ریجسٹر ہوتے ہیں تو یہ کریں گے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے پڑھنا آنا اور لکھنا آنا بہت ہے پنجاب بار کاؤنسل کوشش کر رہا ہے کہ یہ ڈرافٹنگ وغیرہ وکیلوں تک ہی محدود کر لی جائے آگے کانونی ریکوائرمنٹ کر لی جائے تو کام اور بھی بڑھے گا آگے اس سے زیادہ ٹیکس لاؤز پاکستان میں ہیں کیا وہاں پہ گنجائش کافی ہے یونگ سٹرز کے لی بندہ تھوڑا سا محدود ہو جاتا ہے لیکن ڈرگز کا قانون جو ہے انٹی ٹیررزم ایک بھی تھا وہ میں نکال دیا وہ افتدا میں مشکل آپ ہو شاید اس کے نویت کے کیسز بغیرہ ملے مگر نا کارٹیکس کے ہو سکتے ہیں ان کا ایک پوشداری کا مجھے زیادہ معلوم نہیں مگر دوستوں کا اسرار تھا تو اس لئے ہم نے ڈالا ہوا اور اس میں لے کہ انہیرٹنس اور سکسیشن کے معاملات بہت آ سکتے ہیں شیئرز کیسے کیسے کیلکولیٹ کام جو لڑکوں کو بے شمار مل سکتا ہے وہ کنزیومر لاز اور دوسرا ریونیو پارٹیشن ریونیو میں ہو سکتی وہ بھی سمجھانی ضروری ہے کہ ریونی آثورٹیز کیا ہوتی ہیں اور وہاں پہ جس نویت کہ آپ پروپٹیز کروا سکتے ہیں اگر 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 ایگر دنیا موجود ہے ڈی فائی میں سرویس لاز کے بارے میں ایویویویشن شاید بھی نہ کریں اس کیونکہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سرویس لاز کے پر حافظ تاریخ نسیم سا کوالیٹی لیکچر ویسے موجود ہے اور لیبر لاز اور نائی آر سی وغیرہ کی وہ فائنسی جوریس دیکشن ہیں تو یہ بھی ایسی فیل ہے جہاں پہ ابتدا کے در آپ کو کلائنٹ مل سکتے ہیں تو اس پہ بھی ہم فوکس کریں گے اور پھر کلوزنگ ریمارک وغیرہ کر کے اینڈ میں آپ سے بھی شیئر کریں گے ہم نے بشمار چیزیں آنلائن بھی ایویلیبل کرتی ہیں یہ مٹیریل کہاں پہ ایویلیبل ہوں گے ہمارے ویڈیوز کہاں پہ ہیں میرے یوٹیوب کا چینل بھی دیکھئے فیس بوک کے پنجاب بار کی ویب سیٹ کے اوپر بے شمار ہم نے مواز رکھا ہو ہے وہ دیکھیں اور یہ کر کے ہم نے کلوزنگ اس کو انڈ کرنا ہے سیٹ جو اٹینڈنس پوری کریں گے تو ان کو سیٹ امید ہے کہ دیں گے اور گروپ فورٹو وغیرہ کلوزنگ رمارکس اور ابتدا میں کوشش کر رہے ہیں سو لڑکے جو ہائی اچیوز ہیں ان کے ساتھ یہ ٹرائل وغیرہ کیا جائے تیسٹ وغیرہ امسی کیوز بھی کریں گے اور ڈرافٹنگ وغیرہ بھی میرے خال میں ایک ادد کوئی چیز ڈرافٹ کروا لینا چاہیے ان سے لڑکوں سے سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے یہ چیزیں ہیں یہ مختلف تاثرات ہیں مختلف نکتے ہیں جو کہ ہم نے بنا کے اور دوسر پروونسز کے ساتھ ہم نے لیڈ لی ہو یہ پنجاب بار کاؤنسل میں ہمارے بھائی منیر بھٹی صاحب اور ان سے پہلے جو ہماری لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کے دوست تھے ان کا کافی عمل دخل اور کافی ایفرٹ بھی موجود ہیں ہم نے اس پر ہی امارت یہ قائم کر شبی نہ ہو اس لیے آپ کے لیے ویڈیوز اور یہ مواد جمع کروا کے ہماری گفتگو ہو رہی تھی شاید ہم یہ لازمی کر دیں لائیسنس کی ریکوائرمنٹ اور امریکہ انگلنڈ کے اندر اگر انگلنڈ میں باہر ہوتا تو وہ آپ کو کالجز کرواتے ہیں یہ کورس نہ کہ جیسے کہ ابھی معاملہ ہے لائیسنس تو ہم دے دیتے لیکن اس کو صحیح طریقے سے لڑکوں کو گائیڈ نہیں کرتے تو جو اس پروفیشن کے لواز مات ہیں اس کے لئے ہم نے بار وکیشنل کورٹ شروع کیا ہے امید ہے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی امید ہے اچھے طریقے سے اس کو implement کر سکیں گے آپ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے ہم دعا کرنے کی کوشش کر رہے انشاءاللہ ہم ملاقات ہوتی رہتی بہت شکریہ تک شکریہ شکریہ